چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہر ملک میں ہوتے ہیں حکومت ایسا نظام بنائے لوگ گھر سے ہی ووٹ کاسٹ کرے الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھون سکتا تو ہم ڈھون دیں گے سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دہانی اور وزارت داخلہ و دفاع سے مختصر ترین وقت میں انتخابات کے لیے سازگار حالات پارے جواب مانگ لیا تفصیل جانیں گے اکیل افضل سے سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی انتخابات کے التوا سے متعلق کیس چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سماد کی سماد کے آغاز پر جسٹس جمال خان مندو خیل نے گزشتہ روز کے ریمارکس پر وضاحت دیتے ہوئے کہا میں اپنے تفصیلی فیصلے پر قائم ہوں فیصلے کا ایک حصہ انتظامی اختیارات کے رولز سے متعلق ہے چیف جسٹس کو کہیں گے رولز دیکھنے کے لیے ججز کی کمیٹی بنائی جائے فیصلے کے دوسرے حصے میں ہم چار ججز نے از خود نوٹس اور درخواستیں مسترد کی ہیں چار ججز کا فیصلہ ہی آرڈر آف دی کورٹ ہے جسے چیف جسٹس نے جاری ہی نہیں کیا جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو صدر نے الیکشن کی تاریخ کیسے دی اور الیکشن کمیشن نے کیسے شیڈول جاری کیا وضاحت کے لیے فل کورٹ کیوں وہی ساتھ ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے تھے دورانے سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن چاہتا ہے عدالت آٹھ اکتوبر کی تاریخ پر مہر لگائے انہوں نے سوال اٹھایا آٹھ اکتوبر کوئی جادوی تاریخ ہے جو اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا حکومت ایسا نظام بنائے لوگ گھر سے ہی ووٹ کاسٹ کریں الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ہم ڈھونڈیں گے جسٹس منیب اختر نے کہا پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اقلیت اکثریت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کیا دو ججز کی جانب سے پہلے دیا گیا فیصلہ ہوا میں چلا گیا وہ کدھر گیا جسٹس منیب اختر نے کہا کیا الیکشن کمیشن نے مختصر حکم نامہ پڑھا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ فیصلہ تین چار کا ہے یکم مارچ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا فیصلہ تین چار کا ہے اختلاف رائے جج کا حق ہے کھولی عدالت میں پانچ ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلہ سنایا چیف جسٹس نے سوال کیا پورے ملک میں انتخابات ہو تو کتنا خرچہ ہوگا ایٹارنی جنرل نے بتایا ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں تو سنتالیس ارب روپے خرچ ہوں گے جبکہ الگ الگ ہوں تو بیس ارب اضافی اخراجات اٹھانے پڑیں گے وقلہ کے دلائل کے بعد عدالت نے کیس کی مزید سمات جمعرات تک ملتوی کر دی میاں اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد